بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو باتی میکنی کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی سب کو اپنی امان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک ویجیٹیرین ریسپی آج ہم بنائیں گے آلو میتھی بہت ہی مزدہ ریسپی ہے اور بہت ہی آسان ہے بلکل سمپل طریقے سے ہم کیار کریں گے اور بہت مزدہ کی بنائیں گی اسی ریسپی سے آپ چاہیں تو بلکل سوکھی سبز بھی بنا سکتے ہیں اور تھوڑی سی مویسٹ بھی بنا سکتے ہیں چلنے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے کوئی بھی برتن اس میں ایٹ کریں گے آئل تقریباً قوارٹر کپ میں نے آئل لیا ہے ایک پیاز لیں گے اور اس طرح سے آپ چاپ کر لیں پیاز کو ہم نے اتنی دیر تک پکانا ہے کہ ہلکا گولڈن براؤن سا ہو جائے جب پیاز اس طرح سے ہو جائے تو اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے زیرہ ہافٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے اور بس چند سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو ہلانا ہے اس کے بعد اس میں ایٹ کر دیں گے ٹیماٹر ایک ٹیماٹر لیا ہے اور اس کو چاپ کر لیں تھوڑا سا اس کو بھونیں ساتھ میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں اور اوپر سے کور کر دیں تاکہ ٹیماٹر گل جائے ابھی ایٹ کریں گے نمک ہزب زائقہ سرخ مشکہ پاودر ہزب زائقہ کٹی ہوئی لال میں اچھا ہے ہزب زائقہ ہلدی ہے ہافٹی سپون اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا سکر دھنیا ایک ٹی سپون تھوڑا سا ساتھ میں پانی ایٹ کر دیں تاکہ مسالہ جلے نہ اور ابھی ہم اس کو اچھا سا بھون لیں گے اتنا ہم نے بھوننا ہے مسالے کو اس کا جو آئل ہے وہ الگ ہو جائے جب اس طرح سے ہو جائے تو اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے آلو تین میں نے میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں اور ان کو اس طرح سے کٹ لیا ہے چھوٹے ہی آلو اس میں ڈالے جاتے ہیں تقریباً ایک آلو کے میں نے سولہ پیس کیے ہیں اور اس کو ہم بھون لیں گے ساتھ میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی اور اس کو اوپر سے کور کر دیں آلووں کو ہم نے اتنی دیر تک پکانا ہے کہ یہ نائنٹی فائی پرسنٹ تک گل جائیں بیچ میں ہم اس کو ایک ار دفعہ کھول کے دیکھیں گے ہلکی آنچ پہ ہم نے ان کو پکانا ہے ہلا دیں اور دوبارہ کور کر دیں آلو نائنٹی فائی پرسنٹ تک گل گئے ہیں اور بھون بھی گئے ہیں آئل الگ ہو گیا ہے ابھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دو بنچ میں نے میتھی لی ہے اور اس کے پتے اتار لیا ہیں پتوں کو اچھی طرح سے دھولیں تین چار پانی میں اس کے بعد ان کو چاپ کر لیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور اگر آپ نے سوکھی آلو میتھی کی سبزی بنانی ہے تو اس کے لیے آپ اس کو کور نہ کریں ہلکی آنچ پہ اسی طرح سے اس کو تھوڑے تھوڑے دیر بعد ہلائیں اور اس کو پکنے دیں میتھی پک جائے گی اپنے ہی پانی ریلیز کرے گی اسی کے اندر پک جائے گی اور بہت اچھی آلووں کے ساتھ چپک جائے گی بہت ہی مزدار اس سبزی تیار ہوگی اور اگر آپ چاہیں اس کو تھوڑا سا مویسٹ بنانا تو آپ تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو اوپر سے کور کر دیں تو یہ بہت اچھی مویسٹ سی سبزی تیار ہوگی اس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے آنچ بلکل دھیمی رکھنی ہے اور پانچ دس منٹ کیلئے اس کو دم دے دیں اور یہ دیکھیں بہت ہی مزدار علو میتھی کی سبزی تیار ہے چلیں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہری مرچوں کے ساتھ میں اس کو اوپر سے گانش کیا ہے ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی دعاو میں یاد رکھیے گا جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ